ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے سامین کے سوالات اور مہمانوں کے جوابات جاری تھے سامین میں سے اگر کوئی سوال کو حساب کرنا چاہیں تو پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں میرا نام اختر حسن ہے ابھی تک کی گفتگو سے کچھ ایسا اندازہ ہوا ہے کہ خاندان سے مراد غالباً میاں بیوی اور ان کے بچے یعنی ظاہر بات ہے ان بچوں کیلئے مہباب اور وہ اپس میں بہند آئیں تو اس میں اور جو غصت ہے اسلامی معاشرے میں جیسے مامو، چچا، خالہ، خوبیان اس آباد سے بھی کچھ خاندان کی غصت پر روشیلہ اس میں جہاں تک وقت چونکہ ہمارے بات بہت کم ہے اور ابھی بنیادی گفتگو ہی تقریباً ہوئی ہے اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں بڑی ہی واضح ہیں اسلام صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور صلح رحمی سے مراد ہی یہ سارے رشتے ہیں چچا ہے، مامو ہے، خالو ہے یہ جتنے رشتے سب بلکہ اسلام میں قطع رحمی گناہ کبی رہے جس طرح سے قتل گناہ کبی رہے جس طرح سے زنا گناہ کبی رہے جس طرح سے شراب گناہ کبی رہے شراب پینا اس طرح سے قطع رحمی کرنا یعنی ان رشتوں سے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا یہ اسلام کی نظر میں گناہ کبی رہے اس حوالے سے مسلم معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات کی روشنی اگر ہو تو تمام رشتدار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں اور جیسے پہلے وہ بھائی نے ایک سوال میں ذکر کیا تھا کہ گھر میں رسہ کشی ہو جاتی ہے ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ادھر سے رشتہ ہو بیوی شوہر کی خواہش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب سلہ رحمی نہیں ہوتی بلکہ قطع رحمی ہوتی ہے تو اسلام نے تو سلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور اس پر بڑا شدت سے زور بھی دیا ہے بلکہ قطع رحمی کو گناہ کبیرہ بتا ہے یہاں میں ڈاکٹر عبد الرحمان قریشی صاحب سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ سلہ رحمی یعنی قطع رحمی نہ کی جائے لیکن اگر یہی قریبی رشتے ہمدرد نہ ہوں محبت نہ رکھتے ہوں اور بعض ایسے کام کر رہے ہوں جس سے کہ تکلیف میں کوئی فرد آ جائے اس کے باوجود بھی وہ سلہ رحمی برقرار رکھے یا اس کے معاملے میں کوئی چیز ہے ایسا حکم ہے کہ کیا رویہ رکھنا چاہیے کہ مسلسل تکلیف مل رہی ہے تو بہت قریبی رشتے دار ہیں خالہ ہیں چچا ہیں مامو ہیں تو رشتوں کے تو احترام اپنی جگہ اور ان کا منصب بھی اپنی جگہ بھی اس معاملے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے جو آپ کے رحم کی تعلقات ہیں ان کو قطع نہ کیا جائے اور اگر کسی طرف سے بد سلوکی ہو رہی ہے تب بھی آپ کو حسن سلوک کرنا چاہیے اس لئے کہ اس حسن سلوک کے نتیجے میں ممکن ہے اس کی روش تبدیل ہو جائیں اور اس کی مثالات میں بہت ملتی ہے کہ واقعہ اف کے اندر خود حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے شاید شریک شریک تھے وہ اس تحمت کے معاملے کے اندر تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مالی مدد دیا کرتے تھے اس کے بعد دونوں نے کھیچ لی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نئی جنلوں کے ساتھ بھلائے کو سلوک کرتے اور کے ساتھ سلوک کو جاری رکھو تو دوبارہ سلوک شروع ہو گیا تو اس لئے کہ حسن سلوک کا معاملہ کر کوئی آدمی چاہے وہ رحم کی رشتوں کے ساتھ ہو یا باہر سے ہو تب بھی اس کی طرف سے کہ کوئی بد سلوک کوئی مزارہ ہوا تو بہت کی مسئل بار اس کو اپنی طرف سے ان تمام چیزوں کو اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ دیکھیں جنب یہ تو جو آج کل ہے کہ دیکھا آپ نے یہ ہمارے پیچھے چلنے بھولت نہیں پریقہ جاری کہ آپ کی جو روش ہے وہ غلط ہے آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کو یہ رویہ لیکن بحثیت مسلمان مفجد مداری آئد ہوتی میں اس کو پورا کر رہا ہوں اما آپ کو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن یہ کہ جو روش ہے آپ کی ہم اس کو پسند نہیں کرتے یہ کہہ دیا جائیں اس میں حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے سل من قطاق آتے من حرم بھئی اس سے جڑو جو تم سے کٹے اسے دو جو تمہیں محروم کرے تو یہ تو اسلام کی تعلیمات جوڑنے کے لئے وہاں محبت برقرار رکھنے کے لئے میرا سوال آتا اللہ آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاندان توٹنے میں زیادہ جو کردار ادا کرتا ہوا ہے ٹی وی چینلز جیسے اسپیشلی سٹار پلس سٹار پلس میں اتنے پروگرامز آتے ہیں کہ ساز بھی بہوتی کہانی گھر گھر کی کسوٹی زندگی کی یہ عورتیں اتنا دیکھنے میں مگن ہو جاتی ہیں کہ اگر میاں ڈیوٹی پر سے بھی گھر آتا تھا کار گئے تو یہ نہیں کہ بات جائے اس کے خیال کرے ہیں اس کا پانی دیا جائے اس کو کھانا دیا جائے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی میں پہلے یہ دراما دیکھ لوں اس کے بعد جو ہے پھر میں ان کو کھانا دیتی ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز کہتے ہیں بعد میں پڑھ لوں گے اس کی چکے میں بعد میں وہ پڑھ بھی ہے سیکیوٹ ڈرامے کے چکے میں وہ پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں نماز چھڑ بھی جاتی ہے اکثر مولانا تاولہ اس سوال کا جواب دیں گے کہ اصل میں میڈیا جو ہے وہ کہاں تک خرابیاں پہنچا رہا ہے اور خاندانی نظام پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے انہوں نے جو سوال کیا وہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں مغربی تحزید نے اس میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ جو کچھ بھی وقت ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ یہ میڈیا ہم سے لے لیتا ہے اور نتیجہ تن ہم اپنے خاندان کو بھی پورا ٹائم نہیں دے پاتے کجا یہ کہ رشتہ داروں کو ٹائم دے ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے اسلام میں خاندان نظام کے حوالے سے اور اس نظام کی اہمیت اکیسویں صدی میں دو چند ہوتی جا رہی ہے مغرب کا سارا زور ہمارے خاندان نظام پر ہے اسی حوالے سے بیجنگ پلس اور اسی قسم کی کانفرنسز ہوتی ہیں اور ان کانفرنسز میں اسلام کے خاندان نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے دراصل ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا سارا نظام اس بنیادی مرکز اس بنیادی اکائی کے گرد گھوم رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک میں ایک فیملی کانسل ہے مجلس العائلہ جس کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہاں کا سیاسی نظام اب بھی مغربی حملوں کو سہرہ آئے اور ان حملوں کے جواب میں اپنے آپ کو مستحقم رکھے ہوئے ہیں ناظرین ہمارے خواہش ہوگی کہ اس حوالے سے خاندان نظام کی حوالے سے ابھی بہت تشنگی محسوس ہو رہی ہے آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان سوالات کو مزید ایک اور پروگرام میں سمونے کی کوشش کریں انشاءاللہ آئندہ ہم ان سوالات کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں جو ناظرین کے ذہنوں میں سوالات ہیں جو حاضرین کے اور اس قسم کی جو باتیں مختلف لوگ مختلف وقعات میں مسائل کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں کہ اسلام اور ایک قسمی صدی کے حوالے سے آج کل خاندان نظام کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے کس طرح اس پر ہم بات کریں ان مسائل سے کیسا نمٹیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا بات ختم گوا اپنے مذبان مظفر اجاز کو اجازت دیجئے پیر عبدالعیمان صاحب اور مولانا عطاولہ صاحب آپ حضرات کا بھی شکریہ السلام علیکم موسیقی